باپ اور بیٹے اور ہلکدس کے نام سے آمین ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب اس کا اکیسوہ باب چوتھی آیت سے نومی آیت تک پھر انہوں نے کوئے ہور سے بہرہ کلزم کے رستے پر کوچھ کیا تاکہ عدوم کے ملک سے گھوم کر جائیں اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا کہ تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لائیا تاکہ انبیاء بان میں مر جائیں کیونکہ یہاں پر ہمارے لئے یہ نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے اور ہمارے دل اس حل کے کھانے سے نفرت کرتے ہیں تب خداون نے آدھشی سامپ لوگوں کے درمیان بھیجے انہوں لوگوں کو کاتا اور بہت سے لوگ اسائل میں سے مر گئے تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداون کے اور تیرے خلاف بولے سو تو خداون سے دعا مانگ کے اس سامپوں کو ہم سے دور کرے تب موسیٰ نے لوگوں کے باس سے دعا مانگی تو خداون نے موسیٰ سے فرمایا کہ تو ایک سامپ بنا اور اس کو بلے پر اونچا کر تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا تب موسیٰ نے پیتل کا سامپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا تو ایسا ہوا کہ اگر کس انسان کو سامپ نے کاتا اور اس نے پیتل کے سامپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو ہمارے لئے آج کا انجیل اکتباس قدس یوہنہ کی انجیل اس کا آٹھمہ بھاگ اکیسویں آیت سے تیسویں آیت تک یسو نے پھر ان سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے تب یہودیوں نے کہا کیا وہ خودکشی کر لے گا جو کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے حسن سے کہا تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں تم اس دنیا کے ہو میں اس دنیا کا نہیں ہوں اس لئے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو تم اپنے گناہوں میں مرو گے تب انہوں نے اس سے کہا کہ تم کون ہے یسو نے اس سے کہا میں تم سے بات کرتا ہی کیوں ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے مگر جس نے مجھے بھیجا ہے سچا ہے اور وہ باتیں جو میں نے اس سے سنی ہیں میں دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھیں کہ یہ سب باپ کی نسبت کہہ رہا ہے پس یسو نے کہا جب تم ابن انسان کو بلند کرو گے تب تم جانو گے کہ میں وہی ہوں اور میں آپ سے کچھ نہیں کرتا مگر جیسا باپ نے مجھے سکھایا ہے ویسے ہی یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے اکیلہ نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں باپ اور بیچے اور القدس کے نام سے امین